ہاتھوں میں ڈنڈے بڑی موچھوں کو تاؤ اور گاڑیوں کے شیشے توڑتے اس شخص کو پوری پاکستانی قوم با خوبی جانتی ہے نام ہے ان کا گلو بٹ ایک دہشت کی علامت سمجھا جانے والا انسان آج پشاب بھی اپنے بستر پر کرتا ہے واش روم تک جانے کی حمد نہیں رہی خوراک کے لیے نالیوں کا سہارا گھار والوں نے پیمپر لگا دیئے اس قدر لاچاری کے آخر وجہ کیا بنی ہے ناظرین دوہزار چودہ کے سیاسی دھرنے کے دوران ہر وقت خبروں کی زینت بننے والی شخصیت گلو بٹ آج اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے یہاں تک کہ گھر والوں نے دو بار تو اس کی قبر کی جگہ بھی متعین کر لی اکھڑتی سانسیں ہڈیوں سے ختم ہوتا گوشت اور وہ سیاہ کالی موچھیں بھی اب وہ پہلے والا روب نہیں رکھتی گزشتہ چار پانچ ماہ میں دو بار برین ہیمرج کا شکار ہونے والا گلو بٹ اب بغیر آسرے اور سہارے کے کچھ بھی نہیں نالیوں کے ذریعے لیکویڈ خوراک بستر پر ہی پشاب کرنا جسم سے بادبو ایسی کے ساتھ کوئی بیٹنا بھی پسند نہ کرے اس عمر میں بھی پیمپر لگا کر زندگی کے باقی دن گزارنے والے گلو بٹ پچھلے تین چار ماہ سے نہیں نہائے کیونکہ ڈاکٹ نے منع کر دیا ہے کہ اس بیماری کی صورت میں پانی گلو بٹ کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے جسم پر پانی نہیں پڑنا چاہیے روب دب دبے اور بدماشی کے دنوں کا گلو بٹ اور آج بستر مرک پر موجود گلو بٹ ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ چار دن کی جوانی اور روب کے بعد بالاخر زوال تو آنا ہی ہے اب گلو بٹ لوگوں کی بات سنتا تو ہے لیکن جواب دینے کے لئے زبان بھی ساتھ چھوڑ چکی ہے لمبی خوبصورت کالی موچیں جھڑ چکی ہیں جسم لاغر اور کمزور ہو چکا ہے پیارے ساتھ یہ گلو بٹ کے بھائی عبدالغنی بٹ نے ایک چینل کو بتایا کہ پہلے کی نسبت گلو بٹ بہتر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ریکوور ہو رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے پر امید ہیں کہ وہ ضرور گلو بٹ کو شفاہ عطا فرمائے گا دوستو اس خوبصورت اور باروب شخصیت کے حامل انسان کی یہ حالت دیکھ کر پرفر صرف اللہ کے حضور دعا کرنے کو من کرتا ہے گلو بٹ کا یہ انجام دیکھنے کے بعد بہت سے انکر یہ کہتے سنے گئے کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے خدا کی پکڑ بہت سخت ہے گلو بٹ نشان عبرت بن گیا ہے ایسی بہت سے باتیں سننے کو مر رہی ہیں لیکن میں تو صرف اتنا کہوں گا وہ اچھا تھا یا برا نیک تھا یا بد شریف انسان تھا یا بدماش لوگوں کے لئے سکھ کا باعث تھا یا دکھوں کی وجہ لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے تھے یا خوف زدہ یہ اللہ تعالی اور گلو بٹ کا معاملہ ہے اللہ کی ذات بہتر جاننے والی ہے اور معاف کرنے والی ذات ہے اگر اس ذات سے اپنے کیے گئے جرائم کی سچے دل سے توبہ کر لے وہ ذات کریم ہے کبھی خالی واپس نہیں لٹاتی لیکن بطور انسان ہم بھی خطا کے پتلے ہم بھی خطاکار ہیں ہم سب کو مل کر اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے اے خدا ہمارے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ گلو بٹ تیرا بندہ ہے تیرے محبوب نبی کا امتی ہے اس کے ساتھ بھی در گزر والا معاملہ فرما اس کی غلطیوں کو تائیوں کو معاف فرما اسے بھی کامل صحت اتا فرما اور اے خدا یا ہم اس انسان کی زندگی کے نشیب و فراز سے کچھ سیکھنے کی توفیق اتا فرما ناظرین بطور انسان آپ سب کی آمین کا طلبگار ہوں سچے دل سے آمین بولیے گا اے خدا اپنے اس بندے پہ اپنا رحم و کرم فرما اور امت مسلمہ کا ہر شک جہاں جہاں جس جس جگہ یا کسی مصیبت کسی پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہے اپنے حبیب کے صدقے اس انسان کے لئے آسانیہ پیدا فرما آمین یا رب العالمین